بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا آج پھر وہی گندہ غلیظ بھیانک کھیل کہیں سے دو آڈیو ریکارڈنگز لیک ہو گئیں بھیجی گئیں بھائر پپک میں اور جو میں نے دیکھی ہیں وہ برطانیہ سے کوئی چلا رہا تھا خالباً برطانیہ کسی کو بھیجی گئی ہوں گی وہ مہاں سے چلایا ہے یا برطانیہ میں موجود تھی ان دو آڈیو لیکس میں عمران خان کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں بظاہر اور وہ اس میں کوئی جنسی گفتگو نظر آتی ہے یا سنی جا سکتی ہے اب کے ساتھ تک یہ آڈیوز یہ درست ہیں فیک ہیں کیونکہ آج کل تو ٹکنالوجی ایسی ہے کہ آپ اگر فیک تیار کرنا چاہیں تو وہ بالکل اصلی کی طرح بن جاتی ہے اور انسان اس میں بہران رہ جاتا ہے کہ یقین کرے یا نہ کرے کیونکہ بڑی حد تک وہ کنننسنگ نظر آتی ہے اب یہاں بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ درست ہیں یا نہیں ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی رییکشن عمران خان کی طرف سے کوئی رییکشن وغیرہ ابھی تک تو نہیں ہے لیکن اس کے کچھ پہلو ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ عمران خان پہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی کی نجی زندگی کے بارے میں بات نہیں کی باوجود اس کے کہ آئیشہ گلالہی نے اس پہ کیچڑ اچھانا باوجود اس کے کہ ریحام خان نے کتاب لکھی اور گندوس میں بڑا کافی سارا لکھا پورنگرافی تھی لیکن عمران خان نے پلٹ کے ان نے کسی کو کچھ نہیں کہا نہ ان پہ کوئی الزام لگایا نہ بری بات کی آج کن خواتین کو ملوث کیا جا رہا ہے اس میں کیا عمران خان کی اپنی بیگم سے بات تھی یا اخت تھی نہیں سرے سے کہیں سے جوڑ کے بنا دی گئی فیلال ہمیں اس کا علم نہیں لیکن ایک چیز نہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود کسی کی نجی زندگی میں نہ جھانکے گا نہ ہی کسی پہ الزام لگائے گا یہ سمجھنے کی بات ہے یہ وطیرہ ہے یہ غلط ہم نے اپنی سیاست کو اتنا قلیز اتنا پراغندہ کر دیا ہے آج ہو سکتا ہے پی ڈی ایم کہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم نے ریلیز نہیں کی اگر نہیں کی تو پھر ان کو اس سے پلٹیکل فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو چاہیے کہ یہ کنڈیم کریں اور اعلان کریں کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ گھنانا کھیل کون کر رہا ہے ہماری سیاست میں سے وہ مطاند شرافت بلکل ختم ہو چکی ہے لانتین لوگوں پر جو لوگوں کی گھروں کی اندر چھانک کے اور اس طرح کی ویڈیوز بنا بنا کے باہر یا آڈیوز بنا کے باہر چلا رہے ہیں خدا ان کو غارت کریں یہ کوئی سیاست رہی ہے یہ اس ملک میں اور باہر کسی اور ملک کی سیاست کا اگر آپ مازنہ کریں تو لگتا ہے کہ ہم بلکل اتا گھرائی میں گھڑے میں غلاظت پہ جا گرے ہوئی سو یہ چیز رہے یہ بکنے کا نام لے نہیں رہی لیکن لازمان عوام کو اس کے لیے اس کے خلاف ریاکٹ کرنا چاہیے یہ تو بلکل انتہا ہو چکی ہے گندگی اب چیز یہ ہے کہ اگر تو یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ سوچئے کہ کیا پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ یا دوسرے سیاست دان یہ سارے جو ہیں یہ ساف سکرے لوگ ہیں ان کے اپنے بہت سارے مسائل اگر ان کی زندگیوں میں ہم جھانکیں تو کرپشن کبضہ گروپس اور جنسی معاملات وغیرہ ان چیزوں سے انسان حیران جائے جائے گا کہ اگر یہ سامنے آئی تو کیا دیکھیں عوام کیا دیکھیں گے اتنا کچھ گند ہوگا اندر اتنا برا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اگلے دن ایک چھوٹی سی کلپ کسی نے چلائی ہوئی چیز اور اس میں جے یو آئی کے مولانا جو لیکچر دیتے ہیں مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں وہ مجرم میں بیٹھ رہے تھے آکے تو وہ خاتون جو ہے وہ ان کے گود میں بیٹھ رہی اب یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ چلنک نہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ چیز سمجھ لگتی ہے کہ ہماری سیاست میں کوئی اچھے نیک لوگ نہیں آئے ہوئے جو یہ کریں کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں لیکن بکسمت ہی کہ یہ ہیں اور اب کم از کم پبلک میں تو یہ اپنے چہرے نا گندے کریں میں ایک ایسپیکٹ اس کا اور سامنے رکھنا چاہتا ہوں عمران خان کو جب سے حکومت میں اٹھایا اس سے پہلے پیڈیم لگیوی تھی حکومت سے جب اٹھایا تو اس کے بعد پتہ نہیں کون کون اس کے پیچھے لگ گیا کیا کچھ نہیں کیا عرست کیے مارا ادارے پیچھے لگا دیئے بہت کچھ کیا گندی آڈیوز ویڈیوز فنا یہ وہ کچھ بنا اس کا جو سمجھنے کی بات ہے وہ دو ایچیزیں ایک یہ کہ ایک نظام خداوندی ہے رب العالمین اگر ایک شخص کو عزت دے رہا ہے تو آپ جتنا جی چاہے موکالہ کرتے ہیں اس کو عزت ملے گی اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سے اللہ تعالیٰ کوئی کام لینا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو عزت ملی بھی آپ جتنا جی چاہے کچھ کر لیں جو کرتے رہے ہیں ابھی تک اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم عمران خان کو گندہ کر رہے ہیں تو کیا پیڈیوز میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں عوام ان کے چہرے بہت دفعہ دیکھ شکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کی نجی زندگیاں اور بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتا ہیں خدا کرے کہ وہ پبلک میں نہ آئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بھار صورت یہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ پردہ رکھیں رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ رکھیں پردہ رہتا ہے اس مالک کی طرف سے تو سب بائزت ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اس کو جتنے جی چاہے آپ کر لیں عمران خان کو گندہ جو جی چاہے کر لیں عوام اس پر اعتماد کر رہے ہیں اور دوسری سائیڈ جو ہے اس کو جتنا جی چاہے آپ اچھا بتا دیں پی ڈی ایم کو ان کو لوگ اتنے گہرائی میں اتنی اچھی طرح جان چکے ہیں کہ ان کے بارے میں رائے بدلنے کو تیار نہیں بہت تھوڑے مطلب کرسپ لوگ جن کے اپنے ذات کی مفادات ساتھ ہیں وہ شاید ساتھ کھڑے ہوں اگر عوام ساتھ ہوتے تو پی ڈی ایم الیکشن کرانے میں دیر کرتی ان کو دوسف فیصد پتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں اب یہ جو چیز ہے عوام کی سوچ میں فرق جو ہے دونوں گروپ کے بارے میں پی ڈی ایم اور پی ٹی ای کے بارے میں وہ کیوں ہیں عمران خان کردار اندر سے کیا ہے یہ میرے اللہ جانتا ہے ہمیں نہیں رہے ہیں ہمیں تو یہ دکھا رہے ہیں کبھی آوڈیوز کبھی ویڈیوز لیکن ایک چیز جو عوام جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھارت یا امریکہ کا غلام نہیں بننے دیتا اس کی سوچ مختلف ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ ادھر غلامی کریں کسی کی اجارہ داری ان کے اوپر ہو تو عوام یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے بارے میں سوچ وہ کیا ہے اگر وہ کھری ہے اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے ہے تو مجھے کسی کی نجی زندگی سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے جب تک کہ وہ ملک کے مفادات میں کام کریں امران خان کے بارے میں اتنی ٹکریں مار مار کے یہ جو ابھی ٹولہ لگا ہوا تھا یہ ناجائز حکومت لے دے کہ یا توشہ خانہ یا یہ کوئی آڈیو شاڑیو لے کے آ جاتے ہیں نہ کوئی کرپشن نکلی کوئی ایسا قصہ نہیں ہے نکال سکے جس سے کہ انسان یہ کہے کہ واقعی امران خان کو دھر لیا جانے چاہیے اب دوسری طرف آپ دیکھئے اگر میع صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے تو انہوں نے ٹونیشن ٹھوری کے خلاب بھی بات کی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہوا کہ جناب بھارت پاکستان یہ تو ایک ہی ملک ہے ایک درمیان میں لائن سی کہہائی تھی گئی ہے ورنہ تو ہم ایک ہی ہیں یہ لائن ہے آج بھارت کے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں کہ اس لائن کی قدر و قیمت کیا ہے جو وہ موڈی کے ہاتھوں زلیل ہو رہے ہیں پھر ڈان لیگز دیکھنے پھر موڈی کو نہور میں جو استقبال ہوا پھر آپ اور میں نہیں کہتا یہ بلاول جو آج ساتھ بلونگڑا چپکا ہوا ان کے وہ کہا کرتا تھا موڈی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ان کے کوئی موہ ہیں گٹر ہے ان کے موہ کہ جب آپ غدار ہے غدار کہتے تھے تو آج کیا ہو گیا آپ غدار کے ساتھ بیٹھ کے خود غدار ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا کلبوشن کے معاملے میں کیا انہوں نے کیا اور پھر ایک بیان کہ کیا ہمیں بومبے میں اتنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جنہوں نے جا کے ایک سو پاسٹو لوگ مار دی ہے یعنی جو جرم نہیں کیا اس کی بھی سزا جو ہے وہ پاکستان کو دی جائے پتھان کورٹ کا واقعہ ہوا تو آپ نے گوجناہ والا میں اس کی اف آئی آر درس کروا دی یہ وہ گھنونے کام ہیں ان کے جن کی وجہ سے عوام ان کو نہیں دیکھنا چاہتے آپ لے آئیں آوڈیوز اور جتنی جی چاہے ویڈیوز لے آئیں موہ آپ کا کالا ہوگا ضرور کیونکہ عوام اس وقت ان چیزوں پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ملک لٹا ہے برباد ہوا ہے اور اس کے لیے ایک مخصص لیڈر چاہیے لہٰذا آپ کے یہ کرتوت کسی بھی صورت یہ کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکیں گے مجھے یاد ہے میاں نواز شریف انٹ کمپنی نے بے نظیر کی ننگی تصاویر جو تھی وہ جہاز سے پھینکوائی تھی تو اس کے بعد کیا ہوا آج بھی کم از کم ان میاں برادران سے بے نظیر کی عزت اور مقام کہیں زیادہ ہے تو یہ اگر ان کے سمجھ میں آ جائے کہ رضا خدا مندی ہے کیا تو یہ پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے لیکن مشکل یہ ہے تو ذاتی مفادات اتنے حاوی ہیں کہ آپ اس طرف آنے ہی نہیں چاہتے جدر آپ کو رضا خدا مندی لانے چاہتی ہے اب تک کے لیے اتنے ہی افواج پاکستان زندہ واد پاکستان پائندہ بار موسیقی 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 موسیقی